موسیقی 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 دشمنانِ مذہبِ اہلِ بیت کو نیست و نبود فرما دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سہارہ درود کلیں اور بلند آواز سے صلوات کریں اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی مشکل یا علی یا علی یا علی میشم 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 بے شما 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 اللہما صلی اللہ عمد و علیہ اللہ وعلی اللہ کی مذکرہ بے لعنے اجازت ہے گفت کو شروع کی جاسے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن بہت ہی جامع ترین سورت کی تلاوت کی سورہ مبارکہ الکاؤسر جس میں خدا نے رسول کو ابو جہل کے تانے سے بچا ہے جب مکہ کے کافروں نے رسول کو آکے تانہ دیا کہ تیرا مذہب کب تک چلے گا تیرا دین کب تک پھیلے گا اولاد تیری ہے کوئی نہیں بیٹا تیرا ہے نہیں مذہب چلتا ہے وارث کے ذریعے وارث بیٹا ہوتا ہے بیٹا تیرا ہے نہیں مذہب تیرا ختم ہو جائے گا جب تک تو زندہ ہے تب تک تیرا مذہب چلے گا ملدان شہر ہے پہلی سطر دھیان میری طرف رکھے گا پہلی سطر حدیعہ کرنے لگاؤں مکہ کے کافر تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْقَوْسَرْكَا شانِ نَزُول پڑھنے لگا مرے تک بیٹا ہوتا ہے مرے رسالے مرے هنری مرے هنری مرے هنری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ علیہ بسم اللہ علیہ وعلی اِنَّا آتَا اِنَا کَلْقَوْسَرْكَ مکہ کے کافروں نے جب رسول کو یہ کہا کہ تیرا مذہب کیسے چلے گا تیرا بیٹا کوئی نہیں جب رسول کو بے اولاد ہونے کا تانہ دیا ابھی رسول خموش تھے یا رسول کے قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسرہ ہٹائی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا اِنَّا آتَا اِنَا کَلْقَوْسَرْكَ ہم تجھے کاؤسر اتا کریں گے مذہبِ اہلِ بیت میں کاؤسر سے مراد ہے جنابِ سیدہ ہم تجھے بطول اتا کریں گے جہاں میں نے لفظِ بطول اتا کیا تو لفظِ بطول سے مراد نام نہیں اہدہ ہے جیسے مردوں میں خلافت نبوت رسالت اور امامت اہدے عورت نبی نہیں ہو سکتی عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی عورت امام نہیں ہو سکتی عالمِ نساء میں ایک عوضہ ہے جسے بطول کہتے ہیں بطول خواتین مرضی سے نہیں بناتی اللہ بنا کے بھیجتا ہے بطول کہتے ہیں کسے ہیں ملتان میں لفظ ضائع نہ ہوگا شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں میں لفظ پھر کہہ دیتا ہوں جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ جناب سیدہ کے حق میں اٹھا رہے اور ہمیشہ جی ہاتھ بلند رہے میں نے کہا بطول اسے کہتے ہیں جس کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو قرآن میں دو بطولیں آئیں ہیں عیسیٰ کی ماں ماں بھی بطول ہے حسین کی ماں بھی بطول ہے نریم بطول سغرا ہے زہرہ بطول کبرا ہے نریم چھوٹی بطول ہے زہرہ بڑی بطول ہے نریم کا ایک بیٹا مسوم ہے زہرہ کے گیارہ بیٹے مسوم ہیں زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون ہے بڑی بطول کون ہے جب چھوٹی کا بیٹا بھی آ جائے گا بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا وقت نماز کا ہوگا میرا باروہ کہے گا تقدم یم نریم مریم یا بیٹا نماز پڑھا عیسیٰ کام کے کہہ گا میری جرورت ہے میں زہرہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ میرے باروہ کے قدموں پہ عیسیٰ اپنے سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا عقیدہ درست کرو جس کا آخری بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی حرامی کے پیچھے گئے سارے مولا ملکے ہائے دریم یا علیہ مریم بی مسوما زہرہ بھی بطول لیکن کبھی بھی مریم کا تقابل سیدہ سے نہ کر مریم جنت سے روٹی منگواتی تھی سیدہ جنت میں کھانے بھیجتی تھی ابھی قرآن ممبر پہ لے کے اور مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا جناب مریم در گئی اور دیکھے کہ انی آوزو برہمان منکا انکن تتقیہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی نہیں تو بی بی نے کہا کون ہے تو اور میرے حجرے میں کیوں آئے فرشتے نے جناب مریم کو اپنا تعرف نام سے نہیں عہدے سے کروایا مریم نے کہا کون ہے تو اس نے کہا انا رسول ربک تیرے رب کا بھیجا رسول کیوں آیا ہے تجھے بیٹا دینے جو بول سکتا ہے وہ ذہمت فرمائے سر کا جناب مریم کے لفظ بھی ہیں فرشتے کا جواب بھی ہے قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ مریم نے صرف اتنا پوچھا تو کون ہے اسے نام نہیں بتایا اس نے کہا بی بی میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں تجھے بیٹا دینے آیا مریم نے کہا کون ہے اسے کہا رب کا رسول ہوں تجھے بیٹا دینے آیا ہو میں بار بار لفظ بدر رہا ہوں تاکہ ملتان کی دھرتی میں یہ لفظ تاریخ بن کے تمہارے ذہنوں میں نقش ہو جائے مریم نے پوچھا کون ہے اسے کہا رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے رسول ہوں اور تجھے بیٹا دینے کے لیے نریم نے پوچھا کون ہے اسے کہا رسول ہوں بیٹا دینے آیا ہوں یہی فرشتہ زہرہ کے دروازے پہ آیا فیضہ نے پوچھا کون ہے کہ جب درسی ہوں کپڑے لے کے آیا یہاں کہہ رہا ہے رسول ہوں اور بیٹا دینے کے لیے آیا لیکن جب سامنا فیضہ سے ہوا پھر نہیں کہا رسول اب آؤ فرشتے سے کہیں اسے بھی عہدہ بتا اس نے کہا یہ وہاں دروازہ ہے یہاں عہدہ نہیں بتانا یہاں نوکری سکھانی ہے عام دروازہ نہیں عام دہلیز نہیں بات دہلیز کیا گئی ہے عقیدے جاگ رہے ہیں تو میں لفظ حدیہ کروں جناب سلمان دہلیز بطول پہ سجدہ کرتے تھے یہ تو احتمال ہوا دیکھنے والے کو شاید جھاڑو دیتا تھا میں لفظ آسان کر دیتا ہوں رات کے گرے ہوئے تارے اپنی نور کی داڑی میں بھرتا تھا جناب سلمان کا سر سجدے میں تھا یہ ایک صحابی پیچھے سے گزرا اس کا سلمان ملتا کیا ہے تجھے اس دہلیز سے اب جو عقیدے والے بندے بیٹھے وہ جرور سطر سنیں گے اس نے آکے کہا سلمان آخر تجھے اس دہلیز سے کیا ملتا ہے سلمان نے یوں سر اٹھا گے دیکھا کیا کہا تُو نے اسے اس نے کہا دہلیز سے کیا ملتا ہے سلمان نے کہا شرم کر دہلیز نہیں صدرت المنتحہ ہے بولے گا وہی جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے جناب سلمان نے کہا اسے دہلیز نہ کہنا یہ صدرت المنتحہ ہے اس صحابی نے کہا سلمان عقل کو کیا ہو گیا ہے کہاں صدرت المنتحہ کہاں باب زہرہ کہاں صدرت المنتحہ کہاں دہلیز سیدہ صدرت المنتحہ تو عرش کی اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں نبی محراج پہ گیا تھا تو ایک ایسی جگہ آئی تھی جہاں فرشتین رکھ کے کہا تھا کہ اگر میں آگے گیا تو نور سے میرے پر جل جائیں گے جہاں جبریل رک گیا تھا اسے صدرت المنتحہ کہتے ہیں سلمان نے کہا عقل تیری ٹھیک نہیں ہے جہاں فرشتہ رکھتا ہے اسے تُو صدرہ کہتا ہے جہاں محمد رکھتا ہے اسے میں صدرہ کہتا ہوں وہ فرشتے کے رکھنے کی جگہ یہ انبیاء کے رکھنے کی جگہ ابھی تو دہلیس کا تعریف ہی نہیں پڑھا گیا بہت کچھ کہنا بھی باقی ذہن ظرف اب اس چیز کے لئے تیار ہی نہیں ہوئے کہ حقیقت آلِ محمد پڑھی جائے فضیلت آلِ محمد پڑھ رہے ہیں اور لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی حقیقت تو بھی پڑھ ہی نہیں گئی میں ممبر میں باوضو ہوں سرکارِ عباس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ابھی تک جتنے فضائل پڑھے گئے یہ علی کے جسم کے ہے ذات کے نہیں وجود کے فضائل لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا کسی نے کہا نبی کی بیٹی کا نام ظہرہ علی کی زوجہ کا نام ظہرہ حسنین کی ماں کا نام ظہرہ ان رشتوں کی وجہ سے بی بی کا تعریف نہیں معتبر تعریف ہمیشہ اسے معزز کرتا ہے جس کے پاس خود عزت نہ ہو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ فلان کا بیٹا ہے نسبت کیوں دی گئے وہ مشہور ہے لہٰذا اس سے نسبت دے کے اسے معتبر کیا گیا اس سیدہ کو اس شہزادی کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں آپ مجھے نہیں بتاگلی سطر کون وصول کرے گا رشتوں کو اپنی عزت بڑھانے کے لیے سیدہ کی ضرورت سرکار دعا فرمائیں گے یہ کہہ دینا نبی کی بیٹی بڑی عزت والی بات ہے میں قطن اس مرتبے کی انکار نہیں کر رہا تھوڑا رتبہ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی ماں ان رشتوں سے بی بی کا تعریف نہ کروائیے آئیے ذرا رخ تبدیل کریں یہ رخ میں نے تبدیل نہیں کیا یہ خدا نے تبدیل کیا ہے فریشتوں نے آکے پوچھا تھا میرے اللہ چادر کے نیچے کون ہے خدا نے یہ نہیں کہا تھا نبی کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے خدا نے کہا ہم خاطمہ تو یہ سیدہ وہ سیدہ کا باپ یہ سیدہ کا شہر یہ سیدہ کے بیٹے میرے مالک تعریف ان کا نام لے کے کیوں نہیں کروایا فرمایا سوال کرنے والے فرش کے نہیں سوال کرنے والے عرش والے ہیں اور عرش پہ یہ خاندار پہچانا ہی بطول کے نام عرش پہ ان کا تعریف یہ ہے یہاں کہتے ہیں محمد کی بیٹی وہاں کہتے ہیں زہرہ کا بابا یہاں لوگ اسے کہتے ہیں علی کی زوجہ وہاں ملائکہ کہتے ہیں زہرہ کا شوہر یہاں لوگ کہتے ہیں حسنین کی ماں وہاں کہا جاتا ہے زہرہ کے بیٹے مرکز شہزادی ہے جتنی بھی عزتیں تقسیم ہوئی ہیں وہ اس شہزادی سے ہوئی ہیں زمین ذرخیز ہو گئی اور آپ کے چہروں سے یہ مکنتی سی کشش ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں زبانِ فرزندِ سیدہ سے شانِ سیدہ پڑھیں نمائی مام امبر پہ تھا ایک شخص نے آکے کہا اس نے کہا مولا میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری جدہ کی عزت کیا ہے باکرشاہ جی لفظ سنیے کہا لفظ نہیں ہے عقیدے کی محراج ہے باکرشاہ جی اس نے آکے کہا کہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کی دادی کے فضائل کیا ہے اب میں لفظ بیان کرنے لگا ہوں خطابات نہیں صرف لفظ سننا اسے کہا مولا میں سننا چاہتا ہوں آپ کی جدہ کا فضائل کیا ہے امام نے کہا تو میری جدہ کے فضائل سننا چاہتا ہے انسان ہے تیرا ظرف متحمل ہے کہ میں تجھے تعروف سیدہ کرو امام نے کہا چل میں تیرے ظرف کے مطابق سنا دیتا ہوں پھر سن میری دادی وہ ہے جس میں میں ممبر پہ بے درود پڑھتا ہوں امام علی نقی علیہ السلام فرمانے اللہم سوالیلہ محمدن والے ممبر پہ بے درود پڑھتا ہوں مسلے پہ بے درود پڑھتا ہوں اگرہ میں لفظ کہنے لگا ہوں لفظ نہیں امام علی نقی علیہ السلام میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے خالی کو سلام کرتا ہے جیسے کوئی عبد اپنے سانے کو اپنے بنانے والے کو سلام کرتا ہے امام نے فرما تو انہیں مجھ سے بھوچا میری دادی کیا ہے میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے صحیفے نازل ہوتی ہیں پیدا نہیں ہوتی میری نانی عصمت کا صحیفہ ہے والے عصمت و طہارت ہے ہائے ہائے لفظ نہیں ہے یوں لکیر ہے عقیدے کی امام فرماتا ہے میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے میری مشبوری ہے میں کوئی لفظ نہیں ڈال سکتا کیونکہ امام محصوم کا خطبہ پڑھا قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ڈالا جاسے امام نے فرما میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے یہ کہنے کے بعد امام نے کہا تو نے آج سے مجھ سے پوچھ لیا ہے کہ میری دادی کون ہے پھر سن جبریلو مسکینو جنابیہ ومیکائیلو سائلن بابیہ واسرفیلو عبدو ترہبیہ واسرائیلو عدوو اصحابیہ پھر میں تجھے بتاؤں میری دادی کا قصیدہ کیا ہے امام نے کہا سن جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو آئے آئے جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو اپنی سمجھانے والے مولوی جس کے تعلق اچھا ہے مسکین کا ترجمہ کیا ہے مسکین کا ترجمہ ہے سب سے چھوٹا سب سے کم تر سب سے حقیر امام نے فرمایا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو جبریل کا عوضہ کیا ہے سید الملائکہ افضل الملائکہ امام نے فرمایا جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے ہمارے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھتا مسکین ہو جناب سب سے دروازے کا مسکین ہو یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے فرما میکائیل جس کے دروازے کا بھیکاری ہو میں نے لفظ کہہ دیا آوازیں بلند نہ ہوئیں میکائیل جس کے دروازے کا بھیکاری ہو میکائیل کیا ہے اللہ کا فرشتہ اس کا نام کیا ہے میکائیل کام کیا ہے رزق بانٹنا رزق بانٹنا چونٹی سے لے کے عالم سرہ تک جس جس کو دیتا ہے وہ میکائیل دیتا ہے امام فرمایا جو دیتا ہے یہاں سے مانگتا ہے جو دیتا ہے یہاں سے مانگتا ہے پتہ نہیں مرتان بھولے نہ بھولے جو پوری کائنات میں بانتا ہے اس سے مانگ کے بانتا میکائیل سائل اندرہ اجازت ہے جو خطبہ پڑھا جائے امام نے فرمایا اسرافیل عبدالترہ پہ اسرافیل جس نے قیامت کا اعلان کرنا ہے امام نے فرمایا اسرافیل جس کے مٹی کا بندہ ہے وَإِزْرَئِيْلِ عَدُوْ وَأُصْحَابِهَا اور ملک الموت جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے یہ کہنا تھا یہ سائل کا جسم یوں تھر تھر کھاپا امام نے کہا تجھے کس نے کہا تھا فضائل سیدہ سیدہ امام نے فرمایا ابھی تو ہم نے تمہیں حقائق تو بتائی نہیں یہ تو فضائل ہے امام نے کہا اگر سننے میں آئی گیا ہے تو آج بطول کے بیٹے کی بھی خواہش ہے کہ میں پڑھوں کہ بطول کسے کہتے ہیں امام نے کہا سن نوزل القرآنینِ اللہ جد دینا امام نے کہا پھر سن میرے نانا پہ دو قرآن نازل ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ پہتہ نہیں کیسے طبیعت بن گئی آپ کی محبت تھی کہ رخ بزرگ نے نعرے لگائے بی بی کے دشمنوں کے لئے اندر سے مبدد جاگی الفاظی سیدہ کے شروع ہو گئے محول کچھ ایسا بن گیا امام نے فرمایا نوزل القرآنینِ اللہ جد دینا میرے نانا محمد پہ دو قرآن نازل ہوئے دو قرآن کا نام آنا تھا یا سائل نے کہا کیا مولا قرآن دو آئے تھے مولا میں نے تو سنا ہے قرآن ایک آیا تھا یہ آپ کی پہلی بار زمان سے سنا ہے قرآن دو آئے تھے امام کے جہرے میں مسکر آہت آئی امام نے فرمایا کوئی ہمارے پاس بیٹھے تو ہم بتائیں کہ حقیقت کسے کہتے ہیں امام نے کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں نوزلال قرآن اینے اللہ جد دینا میرے نانا محمد پہ دو قرآن نازل ہوئے کہا مولا دو کیسے آئے تھے فرمایا پہلا قرآن وہ تھا جو آیتیں بن کے آیتیں بن کے ہمارے نانے کو بھونڈ تھا یہاں آیا پہلا قرآن وہ تھا جو آیتیں بن کے ہمارے نانے کو بھونڈ تھا یہاں آیا دوسرا قرآن ہماری دادی بطول ہے جسے لینے رسول کو وہاں جانا پڑا یہ ہے وہ قرآن جسے لینے کے لئے رسول کو وہاں جانا پڑا اتنا جملہ کہنا تھا سائل نے کہا مولا تیری دادی قرآن ہے تو اگر وہ قرآن یہاں آ سکتا ہے نہ 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 لفظ سننا بے شک نہ بولنا چپ رہنا لفظ سننا اسے کہا اگر وہ قرآن یہاں آ سکتا ہے تو تیری دادی بھی اگر قرآن ہے تو وہ وہاں سے یہاں کیوں نہیں آئے امام کے چہرے کے رنگہ تبدیل ہوئی فرام وہ خود یہاں کیسے آتا نہیں 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 چاند بندے پیچھے رہا گیا اس سے کہا جبریل کے ہاتھ میں بھیجیتا امام نے کہا شرم کر جبریل کے ہاتھ میں اتنی طہارت کہا اس کے ہاتھوں پہ رکھ نہیں سکتا تھا خود آ نہیں سکتا اس نے ہمارے نانے کو تو آ جب ہمارا نانہ پردہ کے قریب گیا اس نے بغیر وسیلے کے بغیر جبریل کے جو ہی پردہ وحدت کے قریب ہمارے جد پہنچے پردے سے آواز اِن نا آتائن کل کوسر اب ہم تجھے بطول عطا کر رہے ہیں ہم بغیر وسیلے کے تجھے عطا کر رہے ہیں ہم تجھے زہرہ عطا کر رہے ہیں جہاں سے لے کے آخر تا ہے جو بندہ عقیدے کی میراج پہ جانا چاہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے بدل یہی رہے روحیں کہیں اور چلے جائیں اسے گا مولا پھر کیا ہوا فرمایا ہمارے نانہ نے وہ بطول والا قرآن لیا فرمایا قرآن لینے کے بعد کیا ہوا فرمایا آوازیں پروردی گا رہا ہی میرا محمد یاد رکھنا یہ قرآن تیرے پاس میری امانت ہے امانت کا لفظانت تھا ہمارے نانہ نے کہا اگر یہ امانت ہے تو یہ امانت واپس کب کرنے آؤ فرمایا واپس کرنے نانہ تو زمین پہ رہنا کائنات پہ نگاہیں دڑانا جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائے ان قرآن کو ہاتھوں پہ لکھ دینا سولہ نجب کو علی لینے نہیں آیا بدول دینے آیا اس قرآن ان ہاتھوں پہ واپس پلٹا دو قرآن آئے سائل نے کہا مولا قرآن دو آئے امام نے کہا دو سن کے پریشان ہو گیا پانچ آئے اب قابو رہنا برداشت کرتے رہنا مولا نے فرمایا پانچ آئے اس نے کہا مولا پانچ قرآن آئے امام نے کہا سن قرآن میں قرآن کو قرآن عظیم کہا گیا قرآن ہی میں قرآن کو قرآن الحکیم کہا گیا قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مبارکہ کہا گیا قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا قرآن ہی میں قرآن کو قرآن حکیم کہا گیا قرآن ایک ہے نام پانچ کیوں ایک قرآن کے اس لئے پانچ نام کیوں رکھے اس کا مولا پھر یہ راز کیا ہے امام نے کہا سن القرآن العظیم هو محمد یہ جو قرآن میں قرآن عظیم ہے وہ محمد ہے القرآن الحکیم هو علی امیر المومنین اور یہ جو قرآن میں قرآن حکیم ہے اس سے مراد ہمارا دادا علی ہے سائل نے تھوڑی دیر کے لئے سار اٹھایا اسے کہا مولا سوال کر سکتا ہوں فرمایا پوچھ سکتا ہے اسے کہا مولا اگر تیرا دادا علی بھی قرآن ہے تو پھر قرآن تو اسے کہا جاتا ہے جو کتاب پڑھی جاتی ہو پڑھی امانی جالی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے اگر تیرا دادا علی بھی قرآن ہے تو اسے بھی کیا پڑھا جاتا ہے امام نے کہا اسے بھی پڑھا جاتا ہے اسے کہا مولا اسے کون پڑھتا ہے فرمائے میرا تادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں مرسل بھی پڑھتے ہیں مومن بھی پڑھتے ہیں امام نے کہا جاہل بن گیا بھول گیا حدیث ذکر علی یعنی عبادہ سارے بولا گل کے بولا حیدری ذکر علی یعنی عبادہ علی علی کرنا سواب نہیں عبادت ہے علی علی کرنا عبادت ہے نماز عبادت ہے بے شک ذکر علی یعنی عبادہ امام نے فرمایا میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں مرسل بھی پڑھتے ہیں مومن بھی پڑھتے ہیں القرآن العظیم ہوا محمد قرآن عظیم پیغمبر قرآن الحکیم علی اب یہ پہلی گفتگو میں یہ ہاتھ بدے اس سطر کو ضرور سننا امام نے فرمایا القرآن الكریم ہے یا فاطمہ یہ جو قرآن میں قرآن کریم ہے یہ ہماری دادی ہے اس کا مولا پھر اسے کون پڑھتا ہے امام کے چہرے کی رنگت پھر سرک ہوئی فرمایا خموش کاری ہوا باری ہے جو اگلی صف میں آگے مجھے اتنی نمازی چاہی گئے تھے جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے ان کی پہلی رکت ہو گئے کاری ہوا باری ہے اس کا کاری صرف باری ہے اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں پڑھتا القرآن المبارک ہو وحسن یہ جو قرآن میں قرآن مبارک ہے اسے مراد حسن اسے کہا مولا اسے کون پڑھتا ہے فرمایا اقرح العبد الممتحین اسے وہ عبد پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے اب آپ علمی لوگ تجریف فرمائے اور اس چہروں پر سوال آگیا یہ تو امتحان تو ہونا ہے یہی سوال اس سائل نے بھی کیا اس نے کہا امتحان ہو چکا تو مولا امتحان کا تو ایک دن مقرر نہیں فرمایا ایک ہی دن مقرر ہے تو مولا یہ کون ہے جن کا امتحان ہو چکا ہے فرمایا اقیدے کا ہو چکا ہے عمل کا باقی ہے پاس فیل کا فیصلہ ہو چکا ہے اقیدے کے اہاں ہے ارواح میں ہماری ولایت کو بیش کی جس نے قبول کر لیا وہ امتحان سے گزر گیا اب جو امتحان ہے وہ عمال کا عمال کا امتحان ہے اس لیے عمال کا سوال قیامت والے دن ہے آج عمال پہ زور بے شک عمال واجب ہیں واجبات دین کا حصہ ہیں نماز دین ہے واجبات دین ہے کوئی شیعہ نہیں ہے جو تارک السلاة ہو جو منکر سلاة ہو جو نماز کہا ہاں یہ غلط فہمیہ دور ہوں ہم منکر سلاة نہیں لیکن عمال کا تقابل عقیدے سے نہ کرنا عمال کا سوال ہونا ہے قیامت والے دین عمال سے پہلے بھی یہ کمرہ امتحان ہے جیسے قبر کہتے ہیں اس میں عمال نہیں پوچھے جانے اس میں عقیدہ پوچھے ساری زندگی ہم نے کہا بچوں کو مجلسوں میں آنے دو ہم عقیدہ ٹھیک کریں اعتراض ہم بھی کیا ہم مجلسوں میں بھیجیں ان کی عمال ٹھیک کرو تو جناب آپ تنخواہیں کس بات کی لے رہے ہیں عمال آپ ٹھیک کروائیں اقائد ہم ٹھیک کرواتے ہیں مجلسیں عقیدے کے یونیورسٹی ہیں یہاں سے بچوں کی عقیدے بہتر ہوں گے عقیدہ بیج ہے عمل فصل ہے ہم بیج بہتر کریں گے تم فصل کاٹو گے ہم بیج بہتر کریں گے فصل اچھی ہو جائے گی ہمارا کام ہے عقیدوں کی درستگی کرنا تم نے ساری زندگی ہم پہ یہی قضگن لگایا کہ آپ نے مجلسوں میں بچوں کی عمال بہتر نہیں کیے ساری زندگی بچوں کو عمال کیلئے کہا اور جب قبر میں مردے کو اتار دیا پھر ایک بندے کو کہا اس کے کاندے پکڑو پھر قبر کے سرحانے بیٹھ کے کہا تو اس عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اللہ تیرا رب ہے محمد تیرا نبی ہے قرآن تیری کتاب ہے کعبہ تیرا قبلہ ہے ابھی توڑی دیر کے بعد دو مل آئیکن مقربین تیری قبر میں آئیں گے تو انہیں بول کے گواہی دے رہی ہے آلی تیرا امام ہے حسن تیرا امام ہے حسین تیرا امام ہے اس وقت مولوی کا گرفان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا قبر میں بارہ بارہ کیوں دلوارا حیدر 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 سارے بول مل کے حیدری عمال کا امتحان ہوگا اور پھر جو جنت ملے گی عمال کی وجہ سے درجے ملے گی جنت کے درجات ہیں عمال کی وجہ سے جنتیں بھی ساتھ ہیں جہنمیں بھی ساتھ ہیں یہ بھی غلط اسطلاح ہے کہ ایک جنت اور ایک جہنم معصوم فرماتے ہیں جنتیں بھی ساتھ دوزخ بھی ساتھ سب سے گہری دوزخ آبیا سب سے دردناک عذاب ہوش معصوم سے پوچھا گیا مولا اس میں کون ہوگے فرمائے صرف ہماری ولایت کے دشمن جنت کے درجات کی بلندی ہے عقیدے کے ساتھ اور عمال کے ساتھ عمال پر ہیں عقیدے کو لگ جائیں گے اور پرواز ہو جائے سینہ بہتر ہوتا ہے تو مسلح بہتر ہوتا ہے معصوم نے فرمایا فرمایا جن کے امتحان ہو چکے ہیں قرآن مبارک وہ حسن ہے اور سب سے زیادہ قرآن کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قرآن مجید ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ قرآن کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے معصوم نے فرمایا القرآن مجید ہوتا حسین یہ جو قرآن مجید ہے اس سے مراد حسین ہے اب اگر آپ کے ذہن متلاشی ہوں اور عقلیں اس کو قبول کریں سائل نے پوچھا مولا اس قرآن کو کون پڑتا ہے فرمایا یکرہ سکلین اسے سکلین پڑتے ہیں سکلین کہتے ہیں قرآن اور اہل بیعت کو جسے صرف اہل بیعت پڑھیں اسے قرآن کہتے ہیں جسے قرآن خود پڑھے اسے حسین کہتے ہیں سارے بولہ مل گئے ہائے دری متوجہ صاحب آنے پانچ قرآن آئے میں جی اگلی سطر پڑھوں گا اس کے آگے جو خطبہ ہے اس کے آگے خود عرفانے لکھا ہے خود لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے عرفین نے لکھا ہے اس خطبے کو اور اس خطبے میں جہاں تک میں رکوں گا یہاں تک تو ہے اس کے آگے خطبہ جاری ہے لیکن انہوں نے ہاشیے میں لکھا اسے خواس میں پڑھا جائے ظرف متحمل نہیں ہے عقائد نہ کہیں بھڑک جائے کہ بھٹکنے کی گنجائش ہے کہیں بھیکنے کا خطرہ ہے جہاں تک سطر ہے وہاں تک میں پڑھ دیتا ہوں حکم امام میں میں بھی غاصب نہ بنوں ایک سطرہ بھی واقعی خطبے کی امام نے فرمایا واجب تھا ہمارے جد پہ کہ ہماری جدہ کا عقد علی سے ہوتا یہ بھی غلط فہمی دور کیجئے گا رشتہ داری کی بنیاد پہ شادی نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا کہ چچا ذات بھائی تھے علی اس وجہ سے ہو گیا نہیں فرمایا واجب تھا اور یہ جا کے علماء سے پوچھئے گا جو چیزیں نبیوں پہ واجب ہوں وہ کیا ہوتی ہے فرما واجب تھا کہ ہماری جدہ کا عقد علی سے ہوتا سائل نے کہا مولا واجب کیوں تھا یہ تو باپ کی مرضی ہوتی ہے فرمایا ہماری جدہ وہ ہے جہاں توحید کی مرضی ہے یہ لفظ تو میں کتابوں سے اہل سنت کتابوں سے دکھانے کے لئے یہ تیار ہوں گے جب لوگ آئے تھے ظاہری طور پہ چند بے اکلوں نے آکے کہا تھا رسول سے کہ ہم بیٹی کی رشتے کے خواہش مند ہیں رسول کا جواب سننی کتابوں میں لکھا ہے رسول نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے میری بیٹی کی شادی کا اختیار میرے پاس ہے انہوں نے کہا تجھے سورج پلٹانے کا اختیار ہے تجھے پتھر بلانے کا اختیار ہے تجھے درخت چلانے کا اختیار ہے تجھے بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں بول لے گا وہ بندہ جس کا عقید میں علیہ وعلی اللہ ہے انہوں نے کہا تجھے بیٹی کی شادی کا اختیار کیوں ہے نبی کی آواز آئیت جاہلو میں مسلمان بناتا ہوں مسوم نہیں بناتا میری بیٹی ہے معصومہ رشتہ چاہیے معصوم معصوم بناتا ہے وہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جس کے ابھی راز پردے نہیں اٹھے گئے سر باقی ہے ہسٹری ہم تک پہنچی ہے ترجموں سے اور جتنی شیعہ کتب میں ڈھنڈی ترجمے میں مولوی نے ماری صرف اپنی دکانداری بچانے کے لیے فضائل آل محمد کو حضف کر دیا عقائد ختم کر دیا گیا بنیادی شیعہ عقائد ختم کر دیا گیا آج بھی عرب کی کتابوں میں واللہ با حسین ایک ایک روایت تلاس کرنے کے لیے کتنے کتنے دن درکار ہوتے ہیں کہ وہ روایت کہیں سے مل جائے یہ جو ہم آپ کے سامنے گلدستہ لے کے آتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی ایک جگہ سے مل جاتا ہے اتنا آج بھی شیعت میں بھی مظلوم ہے علی کہ اس کی فضیلتی کتابوں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور کسی کو وہ کتاب دکھائی نہیں دے رہی بہت سی چیزوں کے بھی راز باقی ہے مباحلہ پڑھا گیا اسی پڑھا گیا نجران کے عیسائی تھے مدینہ آئی تھے مسلمان ہونا چاہتے تھے بحث ہو رہی تھی سارے واقعے کو اُلٹ دیا گیا ایک راز پڑھ دے تو ایک سر پڑھ دے تو گزر دے گزر دے پڑھ دے تو کیا کہا گیا وہ باہلے میں کہ نجران کے عیسائیوں نے آکے نبی کو چیلنس کیا اور نبی نے خدا نے کہہ دیا کہ ان سے کہہ یہ بیٹے لے کے اور ہم بیٹے لے کے آتے ہیں میں اکثر ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہمیں ذاکرین سے سنتا وہ کہتے ہیں انہیں اس لئے لے کے گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ سچے آئیں تو سچے لے کے جانے تھے اس لئے کہ جناب سیدہ آگئے اور مولا علیہ گئے اور یہاں پہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کیا نبی کے گھر میں یہی سچے تھے کیا فضہ سچی نہیں تھی کیا سلمان سچا نہیں تھا جس ابو ذر کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ سچا زمینیں اٹھایا نہیں آسمان نے سایا نہیں کیا تو جو کام نوکر کر سکتے تھے اگر شرط سچے تھے تو میری یہ نوکر کیوں نہیں گئے میری اقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہاں عیسائیوں کی عورتیں آئیں ہوں اور مقابلے بے سید آجائے میرا ذہن ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہاں پادری کڑے ہوں اور اللہ مقابلے پہ علی اتارے وجہ کیا تھے ان کے جانے کی وجہ کیا تھے اس وجہ سے کہ وہ تین دن بیٹھے رہے مدینہ کی مسجد میں انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے رسول نے فرما نہیں انہوں نے کہا ہم تسلیس کے قائل ہیں آج بھی عیسائی مذہب تسلیس پہ ہے تسلیس کہتے ہیں تین جہتوں آج بھی ان کی جو سلیب کا نشان ہے یہ تسلیس ہے تین زاویے جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تسلیس کی علامت وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں مذہب میں تین چیزیں موتبر روح القدس یعنی جبریل اسے کہتے ہیں وہ روح ساری بائبل میں روح کہا گیا وہ کہتے ہیں یہ روح یہ تحید ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں مریم سے افضل مستور کوئی نہیں روح القدس سے زیادہ قدرت کسی کے پاس نہیں یہ انہوں کا مذہب ہے یہی مذہب لے کے وہ نبی کے سامنے بیٹھے انہوں نے کہا جبریل سے زیادہ اختیار روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں یعنی کہ جبریل سے زیادہ وہ کہتے ہیں یہی آیا تھا اللہ کا تجلی لے کے اور یہ مریم کے قریب آیا اور اس نے مریم کو مس کیا اور عیسیٰ دنیا میں آیا اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں روح القضر سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں مریم سے بہتر کوئی نہیں نبی نے فرمای یہ تمہاری جاہلانہ علت ہے انہیں کہا کیا فرمایا مریم سے افضل بھی کوئی ہے عیسیٰ سے بہتر بھی کوئی ہے اس نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے کیسے ہو سکتا ہے مریم سے افضل کیسے کوئی عیسیٰ سے بہتر کوئی کیسے ہے آواز پر بردگار آئی اب انہیں قرآن پڑھ کے نہ سنانا انہیں کہا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی یہ مریم لے کے آئیں ہم زہرہ لے کے آتے ہیں یہ عیسیٰ لے کے آئیں ہم حسنین لے کے آتے ہیں یہ جبریل لے کے آئیں ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں جاؤ جنہیں تم محتبر سمجھتے ہو تم انہلا ساری رات بیٹھے رہے مدان میں عیسائی توصل کرتے رہے مریم و عیسیٰ سے اے مریم اتریے اے عیسیٰ آج آئیے آج تو مذہب منوانے کا وقت آئے آئیے اپنا مذہب منوائیے کہ آپ سے افضل کوئی نہیں کدھر گھر سے یہ نورانی کافلہ چلا اس کا یوں گلیوں سے نکلنا تھا یا یہ لفظ کتابوں سے مٹا دیئے گئے عبد المسیح نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا یہ لفظ ہے کتابوں اس نے آتے ہوئے جب انہیں دیکھا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہ کون کون ہے اس نے اپنی قوم کے پادریوں سے کہا سجد فوراں سجدہ کر دو انہوں نے کہا سجدہ کس بات کا اسے ہم مجھ سے نہیں پتا کون آ رہا ہے لیکن اگر ان میں کوئی مصدور آ رہی ہے تو مریم اس کے بھین سے آ رہی ہے یوں پلو کو اٹھائے یوں احترام میں مریم چل رہی ہے اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ ان کی پپوش اٹھائے گئے نانا ان کے مقابلے پہ اور یہ لفظ ہے تاریخ میں اس نے کہا اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے یہ پیچھے کھڑا ہوا پہاڑ ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے ہاں میرے کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں قرآن لاؤ ممبر پہ خدا کہتا پھر جو جھوٹا ہوگا وہ لانت لے کے جائے گا کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ سچا کون ہے خدا نے گھر میں بیٹھے ہوئے ان پہ لانت کیوں نہیں بھیجی اور پھر اگر خدا نے لانت مباحلے کے میدان میں روکی تھی تو پھر خدا کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی تو اگر خدا کو خبر تھی تو پھر یہ لانت کس کے لئے آئی ہے پھر مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکہ کے مفتی تک کوئی آیت بتائے کہ خدا نے کہاو کہ میں نے وہ لانت واپس پلٹا لی اس لانت کی آنے کا ذکر ہے جانے کا ذکر نہیں ہے اب اگر ملتان میری ساتھ دے تو کیونکہ میں نے جناب سیدہ سے وعدہ کیا ہوا ہے بی بی مر سکتا ہوں تیری وقالت میں خیانت نہیں کر سکتا اگر آپ ساتھ ہیں تو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں یہ لانت کن کے لئے آئی تھی خدا نے مباحلے کے میدان میں لانت کو کھڑا کر دیا لانت مباحلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے کوئی ان کے مقابلے پہ آئے کوئی ان کے مقابلے پہ آئے عیسائیوں نے جزیہ دیا عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے لانت وہیں کہ وہیں کھڑی رہ گئے خدا نے کہاو واپس نہ آنا میں نے تمہیں اس کے دشمنوں تک پہنچانا ہے اسی لانت نے سفر کرنا شروع کر دیا تھوڑے عرصے بعد یہی بی بی کے دربار میں آکے کھڑی ہوئی بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے اسے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ بی بی نے وہی مباحلے والے گواہ اٹھائے بی بی نے کہا علی گواہ حسن گواہ حسین گواہ رسول کی تحریر اسے کہا میں نہیں مانتا بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی مباحلے والی لانت واپس بہنچانے آئے یہ وہ لانت ہے جو واپس پلٹا دی زہرہ نے لانا چار چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا علی ان ولی اللہ نہ چھوڑنا حسین کا ماتم نہ چھوڑنا عزت دار سید کی توہین نہ کرنا دشمن زہرہ کی کبھی عزت نہ کرنا کبھی تنہا نہ چھوڑنا محمد کی بیٹی کو کھڑی ہو گئے عیسائیوں کے سامنے عیسائیوں کے سامنے کھڑے ہونا تھا سر اٹھا کے نے دیکھا عبد المسیح نے سر سے یوں امامہ اٹھا قوم کے سامنے جا گئے تھا جو ہے اس میں رکھو کیوں اسے کہا وہ بیٹی لے کے آیا ہے خالی نہیں بھیجنی بس بچ میں زہرہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی افتدا میں ہی زہرہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی لوگ میری اتنی عزت کریں گے جتنی مباحلے کے عیسائیوں نے کی آو میرا سلام مباحلے والے عیسائیوں تم پہ تم نے محمد کی بیٹی کی عزت کی اور لانت ہون بد کردار مسلمانوں پہ جن کے سامنے چار گھینٹے کھڑی رہی اور چار گھینٹے کے بعد اس نے کہا زہرہ تو جھوٹ بول رہی اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے بی بی کے رونے کی راتیں قریب آ رہی ہیں بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کیلئے نہ کسی کو شہادت آتی ہے انہوں کو پڑھ سکتا جسے آتی ہے وہ پردے میں لہو رو رہا ہے محسنہِ ولایتِ علی آج لوگ کہتے ہیں نا علی انہوں والی اللہ آسانی سے پھیلا ایک ہاتھ پہلوں میں دوسرے ہاتھ پہ علی کی کلائی ایک ایک صحابی کے دروازے میں دستک دے کے کہا دی کھولو دروازہ بھول گئے غدیر کا اعلان اکیلا کر دیا تم نے مدینہ کی گلیوں میں علی کو جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا جب آخر ہی رات آئی ہے نا تو علی جا سامین زہرہ کے سامنے آکے میٹھا علی نے اپنے سر سے امامہ ہوتا رہا رو کے کہا زہرہ جب سے زخمی ہوئی ہے علی تیرے سامنے نہیں آیا آج پہلی بار آیا ہو زہرہ مجھے معاف کر دینا میرے ہوتے تیرا پہلو زخمی ہو گیا زہرہ میری شکایت رسول سے نہ کرنا رو کے کہتے ہیں ہاں یا علی تیری ولایت میں کنیز قربان تیرا اختیار منوانے کے لئے تو بطول زخمی ہوئی ہے علی کی آواز ہے زہرہ اتنے دن ہو گئے میں بیٹیوں کے سامنے نہیں رویا کیونکہ مجھے زینب کے سامنے روتے شرم آتی ہے زہرہ اگر تو کہے تو آج تیرے سامنے علی جی بھر کے رولے ایک مرتبہ علی نے ریت کی مٹھی اٹھائی اپنی داڑی پہ ڈالی رو گیا مجھے اتنا بادا تیرے باد علی تنہا رہ جائے گا زہرہ تیرے باد علی گھر کے اندر رہ جائے گا زہرہ تیرے باد علی کہا جائے گا زہرہ تُو نے علی کا بڑا ساتھ دیا ہے ابن علی چیخیں مار کے رو رہے تھے تو تُو ان کو اپنا پہلو کا سخم بھول گیا جہاں پہ سید آبری جگہ سے اٹھی ہجرے کا پردہ اٹھایا جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا تھوڑی دیر کے بعد پردے کے اندر زہرہ آئی اب اکیلی نہیں آئی انگلی کے ساتھ بچپن کی زینب علی کے سامنے کھڑا کیا روکہ دی میرے بعد گھبرانا نا جہاں تُو کہے گا میری زینب زہرہ بر یا علی ناں گھبرائی جہاں کہیں گے میری زینب خطبے دے گی میں صحابی کے دربار میں گئی یہ شرابی کے دربار میں زینب کو بلا تشبیہ جو سید بیٹھو سینے سے لگا ہے لگا کے بی بی کی آواز آئی آلیہ بابے کی ولایت کو بچانا ماں کے زخمی ہاتھ کا بوس حلے کے شام کی ملکہ نے کہا اما میں تیرے زخمی ہاتھ کی قسم کھاتی ہوں میں وہاں جاؤں گی جہاں مرد بھی جانے سے گھبرائے جگر کٹتا ہے میرا جب کوئی شیعہ ہو کے پھوچھتا ہے کہ آلیہ والی اللہ کہاں لکھا ہے آہ میں تجھے بتاؤں زینب کے برکے پہ لکھا ہے سکینہ کے رخصاروں پہ لکھا ہے سجاد کی کمر پہ لکھا ہے سیزادیوں کی کلائیوں پہ لکھا ہے دو سطرے اور سننا شہادت کوئی نہیں پڑ سکتا نغیر سیدوں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہے کہ کتنی زخمی تھی جسے خبر ہے وہ پردے میں اسمائیلز میں میرا وارث موجود بھی ہے حاضر بھی ہے میں تمام کی طرف سے اپنی طرف سے معافی مانگ کے کہوں گا میرا مولا مجھے معاف کر دینا میرے مولا ہم اتنے مجبور ہیں ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے مولا جلدی آجا مولا زمانے کو آ کے بتا کتنی زخمی تھی میری تیری ماں جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جسے علی نے سات چادروں کا کفن دیا ہے جو بندہ نہیں لو سکا میں صدر بڑھ دیتا ہو علی نے پہلی چادر دی فضا روتی ہوئی باہر آئی روکدی یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے علی نے دوسری چادر دی فضا کی آبازہ یا علی خون نہیں نک رہا علی نے تیسری چادر دی فضا کی آبازہ یا علی زخم بڑا گہرا ہے ساتھویں چادر علی کے ہاتھ میں تھی فضا کی آبازہ ہی تیری خربت کی قسام بطول کی پسریہ شہید ہوگی یا علی میں کہاں چادر رکھوں میں پہلو کا لہو روکتی ہوں کان سے کھونا تا اس بی بی کا دوسرا درد یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ جس کی علی نے چالیس قبرے بنائی راتے نا شہزادی کی چالیس قبریں آدھی رات تک بیل چاہ کان دے پہ رکھیں مدینہ میں بطول کی قبریں کھوٹا رہا آدھی رات کو علی گھر رہے آلیہ نے ماں کا جنازہ چھوڑا بابے کے قدموں میں گر کے کہتی ہے بابا تیرے علاوہ ہمیں چھپ کروانے والا کون تھا بابا ہم تیری تزلی کا انتظار کرتی رہ گئیں بابا رات آدھی ہو گئی ہے بابا یہ قبر بنانے میں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے علی کی آواز آئی زینب میں چالیس قبریں بنا گیا ہیں چالیس قبروں کا نام آنا تھا کوئی زید بیٹھا مجھے معاف کر دینا رو کے کہتی میری ماں کی چالیس قبریں کیوں بنائی ہیں یہ علم دے میرا ہاتھ ہے علی روے رو کے کہتی ہے زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا میں بطول چھپانے جا رہا ہوں رو کے کہتی ہے آئے بابا اب میری ماں تو نہیں روتی اب میری ماں کو کس سے خطرہ ہے آواز آئی جو آگ لے کے دروازے پہ آگے کہیں بیلچے لے کے بطول کی قبر نک ساری رات چلو رو پڑے تو میں ایک روایت پڑھوں اسی روایت میں میں جس تمام کر دوں گا گریہ بلند ہوا میں ایک روایت پڑھ دے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی گھر سے ماں چلی جائے تدفین کے بعد اس گھر کا منظر بابا جی کیا ہو بچے چھوٹے ہونا جی کوئی رشتہ دار خطور کسی بچے کو گود میں لیتی ہے کوئی دوسرے کو گود میں لیتی ہے وہ پہلی رات ان یتیموں کی بڑی مشکل ہوتی ہے کوئی ماتم کر سکے ماتم کرنا بطول کو دفنانے کے بعد علی نے نماز شب کے لئے مسلح بچھایا فضا کی عوازہی آلی اجڑ گئے علی کی عوازہی کیا ہوا عوازہی آلی چراغ روشنگر وہ دیکھ مٹی پہ تری زینب سوئی ہے وہ دیکھ دروازے پہ تری کل سو بیٹھی ہے یا علی تری غربت کی قسم ہے میں پورا گھر تلاز کرائی ہو مجھے حسین کئی نہیں ملا اور جمعات میں جو تیاری کرنا اتنا جملہ کہنا تھا علی نے سر سے امامہ پھینکا علی نے تلوار نکالی مدینہ کی گلیوں میں علی کی عوازہی حسین حسین تجھے بابا ڈھونڈ رہا ہے کوئی سید بیٹھا مجھے واپس کر دینا ادھر جنت البقی میں علی پہنچے ماں کی قبر پہ حسین موں رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا امامہ تیرے بغیر نید نہیں آ رہی امامہ ایک بار گھر آ امامہ تیرا حسین کے لحظہ علی علانت اللہ